اسلام علیکم میری کچن کی ملکاؤں کو کچن کوئین کو اشہزادیوں کو آج بہت ہی ہیلڈی ریسپی بنا رہے ہیں ہم جو بیٹ روٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر اسے تھوڑا سا پانی ڈال کر گرینڈ کر لیا ہے ہم نے اب اس کے اندر ہم گے ہوں کا آٹا ڈالیں گے آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گیون کا آٹے سے یہ زیادہ ہیلڈی بنے گی کیونکہ ہم ہیلڈی پراتھا اور روٹی بنائیں گے دیکھیں ہم نے آٹا جو ہے وہ اچھی طرح سے نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ کہتے ہیں ٹائٹ ہو اور اس کے بعد یہ آلو کے فیلنگ ہم اس کے اندر بھریں گے ہم پراتھا بنائیں گے اور ایک روٹی بنائیں گے اس میں ہم نے دھنیا ڈال دیا ہے ہری میش ڈالیں گے اس کے اندر اس کے ساتھ سابت دھنیا اور زیرہ جو بھون کر پیستے ہیں وہ ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑی سی گھینگ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور چلی فلیکس ڈالیں گے تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال دیں گے ہم اور امچور پاڈر بھی ڈالیں گے یہ لذیز مزیدار سامارا پراتھا بنے گا اور اتنا یہ ہیلڈی ہوگا کہ کہتے ہیں آپ کھا کر آپ کو مزے ہی آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کے پیڑے بنا لیا ہیں بالز بنا لی ہیں اس کو ہم بیل لیتے ہیں آپ ہاتھ سے بھی اس کو کیا کہتے ہیں بیل سکتے ہیں اور یہ چھترہ سے جو ہے وہ بیلنے کے بعد اس میں ہم جو ہے وہ اپنا جو ہم نے علو کا مسائلہ بنایا تھا وہ ہم مسائلہ اس میں شٹک کر دیں گے اور اس کو کیا کہتے ہیں آرام سے اس کو اس کو اب ہاتھ سے بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن میں اس کو بیل لوں گے بیلن سے بیلیں گے ہم اس کو اور تھوڑا سا اس کو موٹا رکھیں گے ہم بلکل پتلا بارک نہیں کریں گے اس کو اور یہ ہم اس کا پراتھا بنائیں گے آپ نے ایسے پراتھے تو کبھی نہیں کھائے ہوں گے ریڈ ریڈ کلر کے پراتھے لزیز بہت ہیں یہ اور ہیلڈی بھی بہت ہیں گگے ہوں کے آٹے کے اندر جب ہم چکندر ملائیں گے آدھی سبزی آدھی روٹی ہمیں ملے گی تو یہ بہت ہی ہمارے لیے ہیلڈی ہوگی ہمارے آزمے کے لیے بھی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں گے اب اس میں گھی جو ہے وہ بہت تھوڑا سا لگائیں گے ہم زیادہ گھی نہیں لگائیں گے ہم یا آئل جو بھی آپ نے لگانا ہے یہ زیادہ نہیں لگائیں گے اور نہ پھر کچھ مزہ نہیں آئے گا یعنی ہیلڈی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم نے اس کو گھی میں تربتر کر دیا تو کوئی مزہ نہیں آئے گا اور پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ تمام انگریڈینٹس اور تمام چیزیں ڈسکرپشن میں میں دے دوں گے آج میں نے یہاں پر ویڈیو میں کچھ نہیں لکھا ہے بہتی لذیر اور مزیدار سا ہمارا یہ پراتھا تیار ہو گیا ہے ایک میں نے روٹی بنائی ہے اس کے لیے یہ دو پراتھے بنائی تھے اور ایک روٹی بنائی تھی روٹی بھی آپ کسی بھی سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہاں میں نے مولی کی بجیہ بنائی تھی تو میں نے اس کے ساتھ کہہ رہتے ہیں اس کو رکھا ہے اس کے ساتھ کھا لیں گے ہم پراتھے بنائے تھے اب چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھوں کو دہی کی چٹنی کے ساتھ بنا لیجئے اور کہہتے ہیں اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ روٹی تو میں نے مولی کی بجیہ کے ساتھ کے لیے بنائی ہے مولی کی بجیہ میں نے بنائی تھی تو وہ اس کے ساتھ میں کھاؤں گے یہ دیکھیں ان کو ہم نے پیسیز میں کٹ لیا ہے ہے کتنے مزدار ہمارے پراتے بنیں دیکھیں ویڈیو اگر آپ کو اس سٹیج پر پسند آ رہی ہے تو لائک کر لیجئے گا اور زیادہ پسند آئے تو شیئر بھی کر لیجئے گا پراتے دہی کی چٹنے کے ساتھ زیادہ اچھے لگیں گے اور روٹی جو ہے وہ آپ کسی بھی سارن کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ ہے ہیلڈی کیا گھتے ہیں کیا گھتے ہیں ہماری روٹی بنی گئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے میری چینل کو یہ دیکھیں مولی کی بجیہ ہے اس کے ساتھ میں کھاؤں گی اس روٹی کو تو پھر اجازت دیجئے گا کوسر کو چمچہ دھاری چینل سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک دعاوں میں یاد رکھیے گا دعاوں میں سب کو یاد رکھا کیجئے جب بھی ہاتھ اٹھائے کیجئے تو پھر اللہ حافظ اللہ حافظ